یہ کہانی لوشی نام کی ایک چھوٹی بچی کی ہے جس کی زندگی میں پانچ چھوٹے لوگ آئے ان کی آنے کے بعد اس کی زندگی میں کیا الگ موڑائیں گے یا پھر کچھ خطرناک ہوگا تو کہانی کے شروع میں ہم لوشی کو دیکھتے ہیں جو سکول میں سب سے اچھی اور لائک ہوشیار سٹوڈنٹ تھی اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو شرارتی اور بڑھائی میں لوشی سے تھوڑا کم تھا اس کے نمبر اپنی بہن سے ہمیشہ کماتے تھے ان دونوں بہن بھائیوں کا اس سکول میں آخری سال تھا ایک دن ان کی ٹیچر بتاتی ہے کہ ٹاپ کرنے والے بچے آگے بیٹھیں گے یعنی کہ جن کی اچھے نمبرز ہوں گے اور پھر بچوں کو نمبروں کے حساب سے پٹھایا جائے گا اور ساتھی ٹیچر یہ بھی بتاتی ہے کہ اس سائے جو ٹاپ کرے گا اچھے نمبر حاصل کرے گا اس کو ایوارڈ بھی دیا جائے گا کلاس میں لوشی کے ساتھ جو لڑکی بیٹھتی تھی وہ اس سے بہت جلتی تھی وہ لوشی کو اپنا دشمن مانتی تھی گھر میں لوشی کے موم ڈیڈ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھے نمبر لینے والے بچے کو ایوارڈ ملے گا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس کے موم ڈیڈ اس کے بھائی سے زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے کیونکہ لوشی ہمیشہ اپنی کلاس میں اچھے نمبر لاتی تھی جبکہ اس کا بھائی تھوڑا شرارتی تھا لوشی اپنے موم ڈیڈ کو اپنے بھائی کے بارے میں بتا دی ہے کہ وہ کلاس میں بہت شرارتی کرتا ہے وہ ٹھیک طرح سے پڑھتا بھی نہیں یہ سن کر لوشی کے موم ڈیڈ اس کے بھائی کو بہت ڈانٹتے ہیں اس کے بعد لوشی کے ڈیڈ کھانے کے لیے ٹیپ پر ٹین کا باکس بھی رکھتے ہیں جس میں کھانے کے لیے کچھ میٹا تھا جب لوشی کا بھائی اٹھانے لگتا ہے تو اس کی مام بنا کر دیتی ہے کہتی ہے نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ تو میری بیٹی کے لیے ہے اور لوشی کو دے دیتی ہے رات کو لوشی جب اس باکس کو کھولتی ہے مگر اچانک سے وہ پیچھے ہرچاتی ہے اس میں سے تیز روشنی باہر آتی ہے اور اس ٹین میں سے بات چھوٹے چھوٹے لوگ باہر آتی ہیں اور اس کے بارے میں پوچھتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اتنے چھوٹے لوگ بول رہے ہیں وہ حیران ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ خوش بھی کہ اکنے چھوٹے چھوٹے لوگ اس سے بات کر رہے تھے پہلی تو لوشی ان سے ان کے بارے میں پوچھتی ہے اور پھر اپنے بارے میں بتاتی ہے وہ چھوٹے لوگ بتاتی ہیں کہ ہم تو ہمیشہ اسی ٹین میں رہتے ہیں ابھی اسی دوران لوشی کو اس کی مام عباس دیتی ہے پہلی تو وہ سوچتی ہے کہ اس کے بارے میں وہ اپنی مام کو بتاتی مگر پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اس کی مام نے کیسے ان کے پیٹ پال تو جانور گھر سے باہر پھینک دیئے تھے اسی لیے اب وہ اپنی مام کو کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کرتی ہے بیوشی ان چھوٹے لوگوں کا نام لے کر ان کے لیے کپڑے بھی بناتی ہے پھر ان کے لحاظ سے انہیں نام دیتی ہے پہلی لڑکی کا سپنا ایک آرٹسٹ بننے کا تھا اسی لیے اس کو آرٹسٹ کا نام دیتی ہے اس کو پینٹنگز بنانے کا بہت شوق تھا دوسرے لڑکی کا سپنا ایک بزنسمن بننے کا تھا اچھا لگتا تھا اور آخری والی کا سنگر کیونکہ اسے گانے کا بہت شوق تھا ان کی رہنے کے لیے لوشی ایک چھوٹا سا گھر بھی بناتی ہے لوشی جب سونے والی تھی تب ہی جو ڈاکٹر تھا وہ اس سے کہتا ہے مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں سکول بھی جانا چاہتا ہوں جس پر لوشی مان جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے کل صبح تم میرے ساتھ سکول چلنا اگلے دن وہ ڈاکٹر کو اپنے والوں میں چھپا کر سکول لے جاتی ہے وہاں پر اس کی ملاقات اسی چائلاک لڑکی سے ہوتی ہے جو اس کی دشمن تھی اور اس سے جلتی بھی تھی وہ لوشی کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے آج پھر کلاس نہیں لی جس پر وہ کہتی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں چالاک لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے تو میں ٹیچر کو جا کر ساری بات بتا دوں گی کیونکہ وہ ہر بات ٹیچر کو جا کر بتا دیتی تھی یہ کہلیں کہ وہ شکایتی تھی تب ہی وہاں پر ایک لڑکا لوشی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے بھائی کو ہمیشہ کیوں پساتی رہتی ہو تب ہی وہ ڈاکٹر جو لوشی کے بالوں میں چھپا ہوا تھا وہ اس لڑکے کی پاکٹ جیپ میں جا کر اس کی پینٹی کھول دیتا ہے جس سے بیچاری کی سب کے سامنے بیزتی ہو جاتی ہے سب بچے اس پر ہنس رہی تھے ہم دیکھتے ہیں اتھر گھر میں لوشی کا بھائی اپنے ڈاک کے ساتھ اس کی کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کا ڈاک چھوٹی لوگوں کے گھر کو موں میں لے کر ہل داتا ہے سب بچارے پریشان ہو گئے تھے سب بھی چھوٹی لوگ ہل رہے تھے انہی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو تب ہی ان میں جو سولزر تھا وہ ہتیار سے ڈاک کو مارتا ہے جس سے وہ زخمی ہو گیا تھا اور اس ڈاک کے ناک پر سے خون آنے لگتا ہے لوشی کا بھائی جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے لئے دوائی ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اس کی موم آوازوں سے اندر چانے والی تھی کیونکہ لوشی کے بھائی نے بھی اپنے ڈاک کو موم سے چھپا کے رکھا ہوا تھا جب چھوٹی لوگوں کو پتا چلتا ہے تو وہ اس ڈاک کو چھپانے میں اس کی مدد کرتے ہیں سولجر اس کے اوپر بیٹھ کر اس ڈاک کو کھڑکی سے نکال کر لے جاتا ہے رات کو جب لوشی کو پتا چلتا ہے کہ سولجر گائب ہے سبھی چھوٹی چھپ کر اسے ڈھونے جاتی ہیں تب ہی لوشی کا بھائی بھی چھوٹے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے وہ اب اپنے بھائی کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے اس کا بھائی سب کچھ شکریہ کرتا ہے کہ ان سبھی نے اس کے ڈاک کو بچایا یہاں پر لوشی بتا دی ہے کہ یہ میری مام کا کہنا ہے اگر میرا بھائی امتحان میں نوے فیصد نمبر لے کر پاس ہوگا تب ہی وہ اس ڈاک کو گھر میں رکھنے کی چاہتے دیں گی پر وہ بیچارہ نالائق تھا اتنے اچھے نمبر کیسے لاسکتا تھا یہاں پر جو ڈاکٹر تھا کہتا ہے میں کروں گا مدد تمہاری اگلے دن ڈاکٹر اس کی مدد کرتا ہے پر کلاس میں لوشی پیبر حل کرتے ہوئے سوچ آتی ہے جب ریزلٹ آتا ہے تو اس کے بھائی کے تو بہت اچھے نمبر آئے تھے کیونکہ اس کی مدد ڈاکٹر نے جو کی تھی بس بات پر لوشی کے مام ڈیڈ اس کو بہت ڈانٹے ہیں اُدھر ٹیچر کو سکول میں لوشی کے بھائی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے اچھے نمبر کیسے لے سکتا ہے پر ابھی بھی ڈاکٹر کی مدد سے سبھی سوالوں کا صحیح سے جواب دی دیتا ہے اس کا نام سکول کی اچھے اور بہترین سٹوڈنٹ میں آ گیا تھا اس کے مام ڈیڈ بھی اب اس پر دیان پیٹ لگے تھے پر لوشی اس پاس سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بارش میں بیٹھ کر سوچنے لگتی ہے تو بھی اس کی دوست اس کے پاس آتی ہے جو کہتی ہے کیوں پریشان بیٹھی ہو یہ ایک ٹیسٹ ہی تو تھا اور یہ ٹیسٹ ہمارے آنے والے وقت کو نہیں تہہ کر سکتا اور ٹینشن مدلو سب بھی کو جائے گا جس کے بعد اس کی دوست اس کو ایک تصویر دیتی ہے جو لوشی کی تھی اور اس کی دوست نے یہ بنائی تھی وہ تصویر جا کر لوشی چھوٹے لوگوں کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے میری دوست بھی ترین آرٹیسٹ ہے وہ بہت اچھی پینٹنگ بناتی ہے پر ٹیچر اس کو مقابلے میں کبھی بھی نہیں جانے دیں گی کیونکہ اس کے نمبر ٹیسٹ میں ہمیشہ کماتے ہیں یہ سن کر چھوٹے لوگوں کو بہت گسا آتا ہے اور سبھی مل کر ٹیچر کا آفیس دورنے کا پلان کرتے ہیں تاکہ وہ پینٹنگز کی چیزوں کو چھوٹے لوگ ٹیچر کے آفیس میں جا کر کلرز کو ڈھوک لیتے ہیں اور سبھی انہیں لے کر باہر تو آگئے تھے جو آرٹیسٹ تھے وہ وہی پر رہ گئی تھی پر خوش قسمتی سے ٹیچر کو کوئی اور بلا لیتا ہے اور وہ بھی بچ جاتی ہے ٹیروشی وہ کلر اپنی دوست کو دیتی ہے تاکہ وہ مقابلے میں حصہ لے سکے اس کی دوست آرٹیسٹ کے ساتھ مل کر پینٹنگ بنا دی ہے جب سکول میں پینٹنگ بنانے کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں پر کم نمبر والے بچوں کا آنا منع تھا پر لوشی اپنی دوست کی بنی ہوئے ڈرائنگ سب مہمانوں کو دکھاتی ہے اور سب سے الگ الگ زبان میں بات بھی کرتی ہے سب کو بہت اچھا لگتا ہے پر لوشی ایسی شو کے درمیان میں آگئی تھی اسی لیے پیچاری کو سزا دی جاتی ہے کہ اس نے شو کو خراب کیا اس کو یہ سزا ملی تھی کہ وہ پورے گراؤنڈ کی صفائی کرے گی وہاں پر اور بھی بچے اس کی مدد کے لیے آگئے تھے جو سب ہی اس کے دوست تھے تب ہی ادھر سپیکر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جن بچوں کے کم نمبر آئیں گے وہ کسی بھی مقابلے میں حصہ نہیں لے گا سب ہی چھوٹے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی پیچارے پڑھائی میں کمزور ہیں یہ ان کی مدد کریں گے لوشی اب سب ہی دوستوں کو ان چھوٹی لوگوں سے ملواتی ہے وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ ٹیسٹ میں یہ ان کی مدد کریں گے اب ٹیسٹ دینے کا دن آ جاتا ہے مگر ان لوگوں کا پلان یہاں پر خراب ہوتا ہے جب تیچر سب بچوں کو جگہ بدلنے کا کہتی ہے یہ کہانی ویسے سب کے بچپن کی ہے لیکن خیر پھر بھی جیسے تیسے کر کے وہ سب بچوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پاس کرواہی دیتے ہیں پاس ایسا ویسا سب بچوں کے بہت اچھے نمبر آتے ہیں پر ٹیچر کو ان سب کا پتہ چل گیا تھا یہ سب نکل سے پاس ہوئے ہیں یہ سب کچھ ٹیچر کو اس چالاک لڑکی نے بتایا تھا جو لوشی سے جلتی تھی کیونکہ اسے نکل والے کاغذ کلاس میں سے ملے تھے اب ان سب بچوں کو پرنسپل کے آفیس میں بلائے جاتا ہے ان سب سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا لوشی سارا الزام اپنے سر لے رکھتی ہے کہ یہ سب اس نے کیا ہے سارا کچھ سننے کے بعد لوشی کے موم ڈیٹ کو سکول گیا جاتا ہے اور ان کو لوشی کے بارے میں بتاتے ہیں اس کو سکول سے بھی نکال دیا جاتا ہے اس بات پر اس کے موم بھی اسے بہت ڈانٹی ہیں لوشی کہتی ہے ادھر بچوں کے ساتھ نمبر کے بنا پر ان سے نائن سافی کی جاتی ہے پرنسپل جب یہ بات سنتے ہیں تو بہت گصہ کرتے ہیں پر لوشی کے ڈیٹ کہتے ہیں پلیز نہیں میری پیٹے کو مت نکالیے خیر اتنی باتوں پر پرنسپل اور ٹیچر مان جاتی ہیں ادھر سب چھوٹے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کمزور بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے لوشی یہ سب سن کر کہتی ہے پہلے میں بھی بہت اچھی سٹوڈنٹ تھی بہت اچھے نمبر لیا کرتی تھی پر تمہارے آنے کے بعد میں بلکل اچھے نمبر نہیں لاسکی یہ سن کر وہ چھوٹے لوگ کافی اداس ہو جاتے ہیں اور اپنا سامان باندھ کر چلے جاتے ہیں وہ سب ہی دوسری جگہ پر آ گئے تھے ان کے پاس لوشی کا چھوٹا بھائی آتا ہے چھوٹے لوگوں میں جو ڈاکٹر تھا وہ کہتا ہے سب ہی کمزور بچوں کو اکٹھا کرو ہم سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں بتائیں گے کہ کیسے پڑھتے ہیں سب ہی بچے اکٹے ہوتے ہیں وہ سب سے کہتے ہیں کہ تمہیں اکٹے ہو کر پڑھنا ہوگا ایک دن چالاک لڑکی چھوٹے لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور انہیں ایک شیشے کے جار میں بند کر دیتی ہے تاکہ پڑھائی میں ہی اس کی مدد کر سکے اکلیتی نیلوشی کا بھائی ان چھوٹے لوگوں کے غائب ہونے کے بارے میں لوشی کو بتاتا ہے اور انہیں ڈھوپنے کا کہتا ہے پر لوشی کہتی ہے نہیں ہمیں اس وقت اپنے ٹیسٹ پہ دھیان دینا ہوگا ادھر دوسری طرف چالاک لڑکی چھوٹے لوگوں کو سکول کے سٹور میں بند کر دیتی ہے اور انہیں جار سے باہر نکال دیتی ہے پر تب ہی ان پر ایک چوہاں حملہ کر دیتا ہے ادھر کلاس میں لوشی اپنا ٹیسٹ چھوڑ کر باہر جانے لگتی ہے کیونکہ اسے بھی اب چھوٹے لوگوں کی فکر ہو رہی تھی مگر ٹیچر کہتی ہے لوشی اگر تم ایسے گئی تو تمہیں سکول سے نکال دیا جائے گا پر وہ نہیں سنتی اور کلاس سے چلی جاتی ہے وہ چھوٹے لوگوں کو سب جگہ پر ڈھوپ رہی تھی تو وہ اسے جار کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے جو سٹور روم سے آئی تھی وہ جلدی سے اس جگہ پر جاتی ہے وہ اپنے سبی چھوٹے لوگوں کو جو اب اس کے دوست بن چکے تھے انہیں اس جوہے سے بچا لیتی ہے اور سب سے معافی مانگتی ہے جس کے بعد انہیں یہاں سے لے جاتی ہے جس کے بعد وہاں پر چالاک لڑکی آتی ہے جو دیتی ہے اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی جب وہ لائر جلاتی ہے تو اس میں سے چنگاریاں اپنے لگتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے پورے سکول میں آگ پھیٹ چکی تھی آگ لگنے کی وجہ سے سب بچے پس گئے تھے اور ٹیچر سب کی مدد کرتی ہے اور سب بچے کو باہر نکالتی ہے کچھ ٹیچرز آگ کو پوچھانے کی کوشش کر رہے تھے ادھر لوشی بھی پس گئی تھی ادھر یہ لوشی چالاک لڑکی کو بھی بچاتی ہے جو چوٹ لگنے کی وجہ سے رو رہی تھی سب بچے بھاگ کر سکول کی چھت پر آ گئے تھے وہاں پر چھوڑے لوگ ہینی کھوپٹر لاتے ہیں جو لوشی کے بھائی کی مدد سے لائے تھے وہ ایک رسی پھینکر سب کو بچاتے ہیں سب بچے اپنے یونی فارم کی مدد سے رسی کو بکڑ کر آگے بڑھتے ہیں مگر جب لوشی کی باری آتی ہے تو آگ لگنے کی وجہ سے رسی جلنے لگتی ہے تب ہی ادھر چھوٹا سولجر رسی پر کھوٹ کر لوشی کو بچا لیتا ہے سب لوگوں کو ان چھوٹے لوگوں کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کی وجہ سے سب کی جان پچھ پائی جس کے بعد جلدی سی سولجر کو ہاسپٹر لے جائے جاتا ہے اس کو خون کی ضرورت تھی وہ ٹیچر سے ملتا تھا لوشی کی ٹیچر خود دیکھر چھوٹے سولجر کو بچا لیتی ہے لوشی کے موم ڈیٹ کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ ہر وقت پڑنا اچھے نمبر لینا سب کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اور بھی زندگی میں بہت سے کام ہے جیسے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں سے پیار کرنا اور ان کی پرواہ کرنا وہ چھوٹا سولجر بھی اب ٹھیک ہو چکا تھا مووی کے آخر میں تکھایا جاتا ہے کہ لوشی کو بے ترین سٹوڈنٹ کا ایورڈ دیا جاتا ہے لوشی سب سے کہتی ہے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اچھے نمبر لے کر ہمیشہ پاس ہونا چاہیے اس کے لیے سب ہی تالیا بچاتے ہیں اور آخر میں چھوٹے لوگ لوشی کو گوڈ بائی بول کر جانے لگتے ہیں اپنی اصل دنیا میں جہاں سے وہ آئے تھے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ آخر کار وہ آئے کہاں سے تھے جاتے ہوئے آرٹسٹ اپنے ڈرائنگ تھی لوشی کو دے کر جاتی ہے جس میں لوشی ان کے ساتھ تھی ہمیشہ خوش رہے اور دوسروں کا خیان رکھیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے